اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا دسویں پارہ سورة توبہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے ہمیں کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالی نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بروسہ کرنا چاہیے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا یقیناً تم فاسق لوگ ہو کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں پس آپ کو ان کے مال و عولات و عجب میں نہ ڈال دیں اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں صادق اللہ العظیم